میری شادی کو کافی وقت گزر گیا تھا لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی پھر میرا شوہر بہت پریشان تھا پھر کسی نے میرے شوہر کو ایک پیر بابا کے بارے میں بتایا اور پیر بابا نے میرے شوہر کے سامنے میرے ساتھ وہ کیا جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کچھ ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی پھر جب میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو وہ بچہ دیکھ کر ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں اور میں اجڑی حالت میں پڑی ہوئی تھی ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اور چیخ چیخ کر میرے گلے میں کانٹے پڑنے لگے تھے میں عذیت کے جن لمحات سے گزر رہی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی یہ عذیت میں نے اکیلے نہیں اٹھائی تھی وہ انسان بھی میرے ساتھ ہی تھا جس پر یقین کر کے میں نے اپنی ساری عمر اس کے نام لگا دی تھی کچھ لمحوں کا کھیل تھا اور سب کچھ برباد ہو گیا تھا وہ خوش قسمتی جس پر مجھے بڑا مان تھا سب کا سب تباہ ہو کر رہ گیا تھا میں نے بہت مشکل سے اپنے اجڑے ہوئے جسم کو سمیٹا اور چھوٹے چھوٹے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل چلی گئی میرا شوہر بھی میرے پیچھے پیچھے تھا مگر میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں پلٹ کر اس کا مو دیکھنا چاہتی تھی میں تو شاید جیتے جی مر گئی تھی اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا یہ زخم تو سالوں بعد بھی نہیں بھر سکتا تھا میرے دل و دماغ پر وہی منظر کسی فلم کے طرح چل رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تک میں اپنی ذات پر جھیل رہی تھی بس انسان نمان جانور نے جس طرح مجھے اپنی حوث کی بھیٹ چڑھایا تھا ان زخموں کی قیت سے کبھی رہا تو نہیں ہو سکتی تھی میرا شوہر پیچھے سے مجھے آواز دے رہا تھا مجھے دیکھنا چاہتا تھا بات کرنا چاہتا تھا میں کیسے اس کا سامنا کر سکتی تھی وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا سونی ایک دفعہ میری بات سن لو کس حالت میں باہر جا رہی ہو اس کی باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی میرے شوہر نے جلدی سے میرا دبٹا میرے سر پر اڑھایا اور دور پڑی میری چادر کو اٹھا کر میرے جسم پر لپیٹ دیا وہ میری حفاظت کرنا چاہتا تھا لیکن وہی تو تھا جس کی وجہ سے میں برباد ہوئی تھی میں اس پر یقین کیسے کر سکتی تھی میرا شوہر مجھے جس پیر کے پاس لے آیا تھا وہ میرے ساتھ ایسا شرمناک کام کر رہا تھا یہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی میں اپنے شوہر کے ساتھ جھٹکنے لگی اور کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد تم مجھے چھونے کی کوشش نہ کرو تو ہی تمہارے حق میں بہتر ہے کیونکہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھے ہاتھ لگا سکو اتنا سن کر میرے شوہر کی آنکھ سے آنسوں نکل کر گرنے لگے مرد ہو کر بھی اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پاتا تھا وہ میں تو عورت تھی میں کیسے اپنے آپ پر قابو پاتی میری ایسی حالت تو اس کی ہی ہستی مٹا کر رکھتی تھی زبردستی مجھے اپنے قریب کیا اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا سونی مجھے ماف کر دو مجھے نہیں معلوم تھا کہ سب کچھ یہ ہو جائے گا ہم دونوں کی بھلائی چاہتے تھے مجھے کیا خبر تھی تباہی ہم دونوں کا مقدر بن جائے گی میں نے خود کو اس سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا بربادی تمہارا مقدر نہیں بلکہ میرا مقدر بنی ہے تم تو مرد ہو تمہاری عزت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں عورت ہوں اور میری پاک دامنی اور پاکیزگی آج اس چھوٹے سے کمرے میں روندی گئی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو میں نے اسے کہا اور وہاں سے نکلتی چلی آئی تھی وہ میرے پیچھے پیچھے تھا کبھی وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتا تو کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن نہ ہی بات کرنے کو کچھ باقی تھا اور کس طرح گھر پہنچی تھی میں مجھے خود علم نہیں تھا گھر آ کر میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کیا میری سانس نے مجھے اس حالت میں گھر آتے دیکھا تو دروازے پر دستک دینے لگی لیکن اب میں نے کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا تھا میرے پیچھے جب شوہر کے گھر میں داخل ہوتے ہی میری سانس نے اس سے بار بار پوچھا کہ بہو کو کیا ہوا ہے لیکن میرے شوہر کو ہنٹوں پر تالہ لگ چکا تھا میری سانس کو کچھ زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور جان گئی تھی کہ میرے اوپر کیا قیامت گر چکی ہے اس کے بعد نہ ہی انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا تھا اور نہ ہی زیشان سے کوئی سوال کیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے سب کے کلیجوں کو تھنڈ پڑ گئی ہو ایک زیشان تھے جو بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے ساری رات میں نے خود کو اکیلے کمرے میں تنہائی میں رکھا تھا اور ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی تھی میری تکلیف آنسووں کی صورت میں بہ رہی تھی لیکن آنسو تھم جانے کے باوجود بھی تکلیف کم نہیں ہو سکتی تھی یہ درد کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں اتر گیا تھا اگلی صبح میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا لیکن میرے دل کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ بند ہو چکا تھا زیشان میرے آگے ہاتھ جوڑتے رہے مافیاں مانگتے رہے اپنے آپ کو بے گناہ کہتے رہے لیکن میں اب ان پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے اور کان زیشان کی طرف سے بند کر لیے تھے ان کی کوئی منت سماجت مجھ پر اثر نہیں کر پائی تھی ساز کا رویہ بھی بالکل ہی بدل گیا تھا وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی نہ جانے وہ میرے وجود میں کیا تھا تولنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی باتوں باتوں میں تنز کے ایسے تیر چلاتی کہ میری روح تڑب جاتی کہ میں اپنے ہونٹوں کو اتنی سکتی سے بند کر لیتی ان کے تنز کا میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی میری ساز زیشان کو بھی اٹھتے بیٹھتے دوسری شادی کا سبق پڑھانے لگی تھی اور اس بات پر اسرار کر رہی تھی کہ زیشان مجھے طلاق دے دیں لیکن زیشان نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا وہ پہلے سے زیادہ میرے لیے فکر مند ہو چکے تھے اور یہ بات میری ساز سے ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی زیشان نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا وہ ہر وقت کسی سائی کی طرح میرے آس پاس رہنے لگے تھے میرے پاس بھی زیشان کے سیوا اور کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا اس لیے مجبور ہو کر میں اسی در پر بیٹھی ہوئی تھی اس بات کو تین ماہ ہو چکے تھے لیکن تین مہینوں میں میرے زخم مندمل نہ ہو سکے تھے اور پھر مجھے ایک ایسی خبر ملی کہ دوبارہ سے میرے سارے زخم ہرے ہو گئے وہ خبر جس کی امید میں میں نے کئی سال گزارے تھے سننے میں اور جیسے باندھ لینے کے لیے میرا شوہر ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا میری طبیعت کچھ دنوں سے بہت زیادہ خراب تھی اور زیشان کو لگا کہ شاید حد سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے یہی سوچ کر وہ مجھے زبردستی ہسپتال لائے تھے اور یہاں آ کر جب ڈاکٹر نے مجھے ساری تفصیل سنی تو مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیج دیا اور الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ میں ایک ایسا انکشاف کیا کہ میری اور زیشان کی روح لرز اٹھی مجھے وہ ہو گیا تھا جس کے بعد جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی حقا بقا ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی پچھلے چار سال سے میں نے اولاد کی خواہش میں کیا کیا جتن نہیں کیے تھے اللہ نے میری گود نہیں ہری کی تھی اور ایک رات کے ظلم نے مجھے وہ خبر سنوا دی تھی کہ جس کے سننے کے بعد میرے جینے کی خواہش بھی دم توڑ گئی تھی میں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے اور اس سے کہا کہ میں اس حمل کو نہیں رکھنا چاہتی کچھ بھی کریں اس بچے کو ختم کر دیں میری بات سن کر ڈاکٹر نے اس طرح سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو یہ خوشی ہوئی ہے بچہ ماں کے پاس اللہ کی امارت ہوتا ہے اور آپ اس طرح کا ظلم مت کریں میں رونے لگی کیسے شکر کروں یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ کسی اور شخص کا ہے جس پر اعتبار کر کے میں اپنی دنیا ہی اجاڑ بیٹھی ہوں ڈاکٹر کہنے لگی اس طرح بچہ ضائع کروانا گناہ بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہمارے ہسپتال میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا آپ کو مشورہ دوں گی کہ جس طرح آپ کی صحت ہے آپ اس بارے میں ہرگز مت سوچنا میں بے جان قدموں سے باہر نکل آئی اور زیشان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا وہ بھی اتنی ہی تکلیف میں تھا کیونکہ میں ان کی بیوی ہونے کے باوجود کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی لیکن مجھے زیشان پر ترس نہیں آیا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کی وجہ وہی تو تھے میں نے گھر پہنچتے ہی ہر چیز کو توڑنا شروع کر دیا اس وقت نہ ذہنی سکون میں تھی زیشان نے زبردستی میرا چہرہ اپنی طرف کیا اور کہنے لگا کچھ تو ہوش کرو میں بھی تکلیف میں ہوں میں تمہارا شوہر ہوں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں نہ اللہ نے تمہاری گود میں اور اولاد ڈال دی ہے اب تو اس کو پروان چڑھنے دو میں اسے اپنا نام دوں گا دنیا کی نظر میں یہ ہمارا بچہ ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر تمہاری ایسی حالت ہو گئی تو جو کچھ تم پر بیٹ گیا ہے اگر دنیا والوں کو اس بارے میں معلوم ہو جائے گا تو تمہیں زندگی بھر جینے نہیں دیں گے تم کیوں اپنے ساتھ میرا تماشا بھی بنوانا چاہتی ہو میرے سارے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے تھے اس رات میں زشان کو بنا بتائے گھر سے نکل آئی اور ایک چھوٹے سے کلیننگ پہنچ گئی اس کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہاں پر غیر قانونی طور پر بچوں کو ضائع کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر کے نام پہ ایک عورت بیٹھی تھی اس نے میری ریپورٹ دیکھ کر حساب لگا کر بتایا کہ گولیوں کے ذریعے آسانی سے میرا حمل ضائع ہو سکتا ہے اس نے مجھے کچھ گولیاں دی انہیں کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا میں خوش تھی کس طرح اس بچے سے میری جان چھوٹ جاتی میں گھر آ کر گولیوں کو زشان سے چھپا چھپا کر استعمال کرنے لگی تھی لیکن پندرہ دن میں ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی جب مجھے زشان ہسپتال لے کر گیا تو میں حیران ہو گئی تھی ڈاکٹر کو میری دوائیوں کے بارے میں علم ہو گیا تھا جو میں استعمال کر رہی تھی انہوں نے زشان کو سب کچھ بتا دیا تھا گھر آ کر انہوں نے مجھ سے ساری دوائیں چھین لی میرے دل میں تو پہلے ہی ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی ان کی اس حرکت سے مزید میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی اور انہیں میرے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی محسوس وہ کر سکتے تھے ان کی لگائی گئی پابندی میرے لیے عذیت کا باعث ہے میں نے بعد میں خاموشی اختیار کر لی زشان جب بھی مجھے ہسپتال لے کر جانے کی بات کرتے یا چیک اپ کروانے کی بات کرتے تو میں نفرت سے مو پھیر لیتی اور ان نو مہینوں میں میں نے ایک دفعہ بھی ہسپتال جا کر چیک اپ نہیں کروایا تھا میری ساتھ بھی پوری طرح خاموش ہو گئی تھی کیونکہ زشان نے ان کو بہت کچھ سنایا تھا یہ نو مہینے میں نے سولی پر لٹک کر گزارے تھے نہ ہی اپنی صحت کا خیال رکھا اور نہ ہی کوئی دواء استعمال کی ہر وقت میں اس بچے کی موت کی دعا مانگا کرتی تھی کیونکہ میں اس بچے سے انتہائی نفرت کرنے لگی تھی اور نو مہینے بعد جب درد کی شدت میں تڑپنے لگی تو میری ساس اور زشان مجھے ہسپتال لے کر گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ پیدائش کا وقت آ چکا ہے میں تقلیف دے عمل سے گزر کر ایک بچے کو پیدا کر چکی تھی اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر حیران ہو گئے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ہی ایسے بچے کو جنم دیا میں نے اس کو گھوڈ میں ڈالا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی کبھی میری طرف دیکھتا تو کبھی بچے کی درف میری آنکھوں سے زاروں کتار آنسوں ٹپک رہے تھے مجھ پر ایک نیا ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہوا تھا جو آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور جیسے ہی میری ساس نے بچے کو دیکھا تو ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ سارا ہسپتال ہل گیا یہ جان کر میرے اپنے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ کیسا تھا میرا نام سونیا ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے بہت چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ کی طلاق ہو گئی تھی میرے باپ نے مجھے میری ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا تھا اور میری دادی بہت اچھی تھی انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھ کر میری ماں کی دوسری شادی کروا دی میں بچپن سے ایک ایسا وجود بن گئی تھی جسے کوئی بھی قبول کرنا نہیں چاہتا تھا اپنے پاس میری دادی کو کھونے کی ہمت نہیں تھی ان کی بوڑی ہڈیاں اپنا ہی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی اور اس لیے پھر میں تو چار چچی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی چچی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جیسے کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا میری عمر چچی کے بچوں کے برابر تھی لیکن نہ ہی انہوں نے میرا سکول میں داخلہ کروایا اور نہ ہی مجھے زندگی کی کوئی آسائش حاصل ہونے دی ان کی زندگی میں ایک مفت کی نگرانی تھی گیارہ سال کی عمر سے ہی میں نے گھر کے کام شروع کر دیئے جو تیرہ سال کی عمر میں کھانا پکانا بھی سیکھ چکی تھی میرا حال ایسا تھا کہ مجھے آئینت دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی میری وہ ماں جس نے مجھے جنم دیا تھا دوسری شادی کے بعد اپنی زندگی اور دوسرے شہر کے بچوں میں ایسی مصروف ہوئی کہ اس نے مڑ کر بھی میری خبر نہ لی بچپن سے ہی محرومی کا احساس لیے اپنی دادی کے گھر میں اس کی نگران بنی ہوئی تھی اور پھر ایسے ہی جوانی کی دہلیز پار کر کے جیسے جیسے میں جوان ہوئی خوبصورتی خود بخود میرے وجود کا حصہ بن گئی اور یہ بات میری چچی کی نظروں میں آ گئی چچی نے میرا گھر سے نکلنا مہمانوں کے سامنے آنا اور چھت پر جانا تک بند کروا دیا تھا انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی مفت کی نگرانی دنیا کی نظروں میں آ کر ان کے ہاتھوں سے نکلنا جائے چچی کا سارا وقت صرف مجھے کوسنے اور مجھ پر نظر رکھنے میں گزرتا اور ایسے میں انہیں اپنی اولاد پر دھیان دینے کا بھی وقت نہ ملتا چچی کے بچے حد سے زیادہ بگڑ چکے تھے لیکن چچی کو اس بات کا احساس نہیں تھا اور پھر ان کی بیٹی کا رشتہ چچی نے اپنی بہن کے بیٹے زیشان سے تیہ کر دیا لیکن برات والے دن میری کزن نے گھر سے باگ کر چچی کے موں پر کالک لگا دی تھی میں دروازے پہ کھڑی تھی اور اس کا عطا پتہ نہیں تھا مجبوراں چچی نے مجھے رومی کی جگہ پر گھنگٹ ڈال کر بٹھایا اور اپنی عزت کا پاس رکھ لیا میں ایک دفعہ پھر رشتوں کو بچانے کی خاطر قربان کر دی گئی تھی نہ کسی نے میری مرضی جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی میرے جذبات کا احساس کیا تھا میں ایک انجانی دولن بن کر زیشان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی لیکن شادی کی رات جب زیشان نظر بھر کر مجھے دیکھا تو نظر نہ چورا سکے میری خوبصورتی میری سادگی نے زیشان کے ہوش اڑا دیئے تھے اور انہوں نے پورے دل سے شادی کی پہلی رات ہی مجھے قبول کر لیا تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر نصیب ہو جائے گا زیشان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی میں مجھے کبھی کوئی محرومی نہیں ہونے دیں گے بس زیشان نے مجھ سے ایک ہی خواہش کی تھی کہ وہ جلد سے جلد باپ بننا چاہتے ہیں انہیں بچے بہت پسند تھے وہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی اور ہمارے رشتے کو بچے کی مضبوطی موجودگی خوبصورت بنائیں لیکن شادی کے بعد سال پر سال ایسے ہی گزرتے چلے گئے ایک بچے کے پیچھے چار سال گزر گئے اور میں حاملہ نہ ہو سکی اور کتنی ہی دوائی کھائی تھی لیکن کوئی حل نہ ہو سکا ایک دن زیشان کی مامی ہمارے گھر آئی تو وہ کہنے لگی کہ تم دونوں تو چاند صورت کی جوڑی کہا کرتے تھے کس کی بدنظری سے اولاد نہیں ہو رہی تو تم لوگ کوئی روحانی علاج کیوں نہیں کرواتے ان کی بات کو زیشان نے دل پہ لگا لیا تھا اور کہنے لگے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں واقعی اس طرف میرا دھیان نہیں گیا انہوں نے خود ہی ایک پیر کا پتہ بتایا اور اسی سے کہا کہ وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے تم اس کے پاس اپنی بیوی کو لے کر جلدی خوشیاں تمہارے دروازے پر چلی آئیں گی ان کے جانے کے بعد میں نے زیشان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں ایسے کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی اگر اللہ کو ہمیں اولاد دینی ہوگی تو ایسے ہی طاقت دے گا لیکن زیشان کے دماغ پر تو مامی کی باتوں کا بھوت سوار ہو گیا تھا میں نے زیشان کو بہت سمجھایا بہت روکنا چاہا لیکن زیشان کہنے لگے کہ ایک دفعہ جا کر دیکھنے میں کیا حرج ہے ہو سکتا ہے ہمیں اس وسیلے سے اولاد کی خوشی مل جائے زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس پیر کے پاس لے گئے جس کا شہر کے بار ایک چھوٹا سا آستانہ تھا وہ پیر بہت غور سے مجھے دیکھتے ہوئے زیشان کو بتانے لگا کہ آپ کی بیوی پر تو کسی نے کالا علم کروایا ہوا ہے اور آپ کو اس کا توڑ کرنا ہوگا آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے یہ سن کر زیشان کی خوشی کی انتہا نہ رہی زیشان نے نجانے کہاں سے کالی مرگی کا کھون دیا اور جب رات کو انہوں نے مجھے آستانے پر چلنے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا اس ویران جگہ پر آدھی رات کو جانا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن زیشان کی آنکھوں پر تو پیر کی روحانیت کی پٹی بن چکی تھی کہنے لگے کہ تم کون سا وہاں اکیلی جا رہی ہو میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں میں ان کی بات پر اعتبار کر کے وہاں تک پہنچ گئی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں میری بربادی گھات لگائے بیٹھی ہے اس پیر نے مجھے اور زیشان کو اپنے صاحب نے بٹھا لیا اور کالی مرگی کا خون رکھ کر کچھ پڑھائی کرنے لگا جیسے جیسے وہ پڑھائی کر کے زیشان پر پھونک رہا تھا زیشان کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا وہ اپنی جگہ شل بیٹھے رہ گئے تھے جب پیر کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اس نے زیشان کی ایسی حالت کا فائدہ اٹھا کر مجھے اپنی حوض کا نشانہ بنا لیا زیشان میرے سامنے بیٹھے تھے لیکن اس کا وجود بھی مجھے بچانے کے لیے حرکت نہیں کر سکا تھا ان کے سامنے ہی میں بے آبرو ہو گئی تھی اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا لیکن زیشان کی وجود حرکت نہ ہو سکی لیکن زیشان کے وجود کی حرکت نہ ہو سکی ان کی آنکھوں سے گرتے ہیں آنسوں مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے لیکن ان آنسوں سے میری عذیت کا مدعوہ نہیں ہو سکتا تھا اور جب اس عمل کی بدنیتی پوری ہوئی تو مجھے اور میرے شوہر کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد زیشان کی حالت ٹھیک ہو گئی لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا مجھے اس زیشان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے اس جگہ لائے تھے یہ وقت زیشان کے لیے بھی بہت بڑا تھا لیکن مجھے ان کے درد کا احساس نہیں تھا رہی سے ہی قصر حمل کی خبر نے پوری کر دی تھی میں زیشان سے نظر تک نہیں ملا کرتی تھی حاملہ ہو کر میں نے بچہ ضائع کروانے کے لیے جو الٹے سیدھے کام کیے اور جو غلط دوائیاں کھائیں تو میرے پاس بچہ پیدا ہونے والا پیدائشی طور پر دسملے تھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اور ایک آنکھ بھی نامکمل تھی اسے دیکھ کر خوف کا احساس ہوتا تھا ایسے بچے کو دیکھ کر میری روح رونے لگ گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے زیشان کہنے لگے کہ اللہ نے تمہاری جھولی میں اولاد ڈالی تھی اور تم نے سارا بدلہ اس ماسوم بچے سے نکال دیا یہ سب اس لیے ہوا ہے زیشان نے اس بچے کو دور کرنے کے بجائے اس نے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا یہ تمہاری اولاد ہے اور میرے لیے یہی ایک بات کافی ہے میں اس کا علاج کرواؤں گا اور اسے بالکل ٹھیک کروا دوں گا میں اتنا عرصہ میں اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ گوھر سے زیشان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے اندر اتنا ظرف تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کو اپنا نام دینے کے لیے راضی تھا اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اب پہلے کی طرح پاکیزہ نہیں ہوں اور میں نے ہمیشہ انہیں احساس دلایا کہ میں ان کی بیوی پاک دامن نہیں ہوں ان کے قابل نہیں ہوں وہ میرا خیال رکھتے تھے اس بچے کا علاج بھی کروا رہے تھے رات رات بھر وہ بچہ روتا رہتا تھا اور وہ اسے سینے سے لگائے چلتے پھرتے گھر میں رہتے تھے میں اب تک اس بچے کو قبول نہیں کر سکی تھی وہ کچھ کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا وہ بہت پیارا بچہ تھا اس کی نیلی آنکھیں مجھے مجبور کرتی تھی اسے سینے سے لگاؤں ایک دن صبح صبح میری آنکھ کھولی تو زیشان اسے سینے سے لگائے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے آنکھیں بند تھی رات بھر وہ یوں ہی بیٹھے رہتے تھے آج پہلی بار میں نے اس بچوں کو ہاتھوں سے پیار سے اٹھایا تھا وہ بھی ابھی سویا ہوا تھا میرے ہاتھ میں آتے ہی وہ چیک چیک کر رونے لگ گیا زیشان کی آنکھیں کھول گئیں اس نے نرمی سے بچے کو مجھ سے پکڑا تو وہ زیشان کے سینے سے لگ کر خاموش ہو گیا تھا میرے لبوں پر مسکراہت آئی میں نے مسکرا کر زیشان سے کہا مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے اس نے میری جگہ لے لی ہے میرے شہر کو بھی چھین لیا مجھ سے میں نے ہنس کر کہا میری بات پر وہ بھی ہنس پڑا اور میرے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی میں زیشان کے کندے سے لگ گئی تھی اس کے بعد ہم دونوں ٹھیک ہو گئے لیکن چند سال بعد اللہ نے ہمیں جڑوا بچوں سے نوازا ایک بیٹی اور ایک بیٹا مگر وہ زیشان کو کچھ زیادہ ہی عزیز تھا مگر وہ زیشان کو کچھ زیادہ ہی عزیز تھا یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کے ہی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا